مدرسے بناو مولوی بھیجو تاکہ ان بیچارے بلوچوں کو دین صحیح سے سکھایا جائے اسلام کا مطلب بتایا جائے تو وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے کہا میں ہی سکھاتا ہوں نا انہیں اسلام بجٹ بھی تجھے میں دے دیتا ہوں سعودی عرب نے انویس کرنا شروع کر دیا جاولہ کے زمانے سے اور اس زمانے سے وہاں مستدے بننا شروع ہو گئے انویس کتنی تھی ایک مدرسے کے طالب علم کو بٹھا دیا کہ تم مولوی بن جا لٹریچر ہم تجھے دیں گے سکھانا کیا ہم تجھے بتائیں گے اب یہاں سے باہر والے ان ہو گئے اور انہوں نے ان کو سمجھو مسلمان بنانا شروع کر دیا صحیح والا مسلمان اور اس ہی کے درمیان ان کو زہر دینا شروع کر دیا ورنہ ہمارے ہاں ریسرچ موجود ہے کہ بلوچوں کے دو تین قبیلیں ہیں جو حجاج یوسف کے زمانے میں ہجرت کر کے آئے تھے شیعہ تھے آج بھی آپ جائیں گے بعض لوگ وہاں پہ ذکری نام سے بڑے مشہور ہوتے ہیں اب وہ ذکری ہیں وہ کبھی مولالی کا نام لیتے ہیں کبھی کسی اور کا نام ان کو نہیں پتا بائی ٹائم تقیئے میں آکے انہوں نے اپنے مذہب کو کیا کر دیا بدل دیا کئی ہمارے ہزارہ برادری بتاتے ہیں مولانہ سیونٹیز میں سکسٹیز میں جب ہم زیارات پہ جاتے تھے یہی بلوچ گاؤں جب ہماری بسیں رکتی تھیں یہ ہماری خدمت کرتے تھے گھروں سے آتے تھے کبھی کھانا لے کر آتے تھے یہ تنی نفرتیں پھیل گئیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مولوی بھیج دیئے پندرہ ہزار تنخواہ پہ بیس ہزار تنخواہ پہ آپ جنگل میں دیکھو گے مسجد بنی ہوئی ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قوم پرستی سے دور کرنے کے لیے مسلمان بنانا تھا اور اس نتیجے میں دو بیماریوں نے جنم لیا قوم پرست بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ بھی وہاں پہ بن گئی فرقہ واریت بھی وہاں پہ پھیل گئی اب دو درد سر ہو گئے ایک طرف قوم پرستوں کا مقابلہ کرو ایک طرف شدت پسندوں کا مقابلہ کرو یعنی مذہبی شدت بھی بڑھ گئی قومی شدت بھی بڑھ گئی جب انسان عقل استعمال نہ کرے تو اس مولانا نے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ مولانا اب یہاں پہ مکتب اہل ویعت کے چاہنے والوں کی محبت بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ دنیا میں مور دن سیون پوائنٹ فائف بلین اگر آبادی ہے اس آبادی میں مثلا ڈیڑھ بلین مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں مثلا شیعہ ہیں مطلب یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ سیون بلین لوگوں کو کیا کرو نظام امام زمانہ کی دعوت دو مکتب اہل ویعت کی دعوت دو تو اب اس دعوت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اتنا بڑا کامیوام حسین نے کیا اس وقت دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو جنگل میں لاکے قتل کر دوں گا دنیا کو کیا پتا کوئی ہو ان کو پتا چل جاتا بور شیعوں نے لگایا ہے اسی وقت بور کو کھاڑ کے پھینک دیتے کہ وہ بور جو شیعوں نے لگایا ہے پتہ نہیں پانی نے نجس ہو جائے شیعہ بور لگا رہے ہیں اب علم کے نیچے سے گزرنے سے جن کے نکاح ٹوٹ جائیں اب پانی پینے سے نکاح ٹوٹ جائے کیونکہ شیعہ لگا کر گیا مفتی تو فتوہ دینے میں دیر ہی نہیں کرتا اس کو جا کے بتا دے شیعہ بور لگا کر وہ کل بولے گا جس جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی بیوی اس کو حرام ہو گئی تو اب کیوں فضول میں ان کی بیویاں ان کے اوپر حرام کریں میں نے کہا آپ نے کیا تو کیا کیا کہ کچھ بھی نہیں ہم نے بور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علم لگا دیا علم لگا دیا تاکہ ان کو دیکھنے کی عادت ہو جائے علم کی عادت ہو جائے پھر کوئی پوچھتا تھا آگر یہ علم کیا ہے ہم تھوڑا سا کرولہ کا واقعہ بتاتے تھے کہ بھائی مثلا ہم حسین رضی اللہ عنہ اب باس وہ ان کی لہجے میں ان سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی ان کو پیاسا مارا گیا تھا لہٰذا ہم ان کے قربانی کے صدقے میں جو پیاسے ہیں ان کو ہم پانی پھلا رہے ہیں کہ اس طرح محبت اہل بیت بڑی تو ابھی بھی وہاں بڑی ضرورت ہے ہر مومن پر ایک طرح جس کی جتنی استطاعت ہے کیمپ لگے ہیں جو محتمد لوگ ہیں ان کو آپ چیزیں دیں تاکہ وہاں پر جا کے ان غریبوں کو کیا کریں مدد کریں تاکہ دنیا کو پتا لگے کہ ہر میدان میں شیعہ آگے آگے رہتے ہیں کیونکہ یہ حسین بن علی کے ماننے والے ہیں سلوات پڑے محمد وعال محمد محمد وجل فرجم ضرور نوجوانوں کے پاس سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا لگے ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے کون سے غلط ڈیسیجنز ہوئے کون سے ظلم ہوئے اسپیشلی جو سیاستدان بڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑھا کریں پھر وہ سچ اگلتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہم نے کہاں رائٹ ڈیسیجن رونگ ڈیسیجن لیا اسی طرح امریکن جو سیاستدان ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بھی کتابیں پڑھا کریں آپ کو پتا لگے گا طالبان کیسے بنا سوبیت یونین کو کیسے ہو توڑا گیا کس طرح گروہ بندی کی گئی کس طرح ان کی مدد کی گئی تو سارا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دشمن کام کس طرح کرتا ہے کیونکہ مولا علیہ کا فرمان ہے کہ وہ مؤمن قیس ہوتا ہے ہشار ہوتا ہے وہ مؤمن نہیں صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے پتا ہی نہیں کئی جوانیں ڈرامے دیکھ لیتے ہیں بھئی اس ڈرامے نے تمہارے ذہن میں کونسی چیز کو ڈالا وہ اسٹوری دیکھ رہا ہے اسے نہیں پتا میرے سب کانشز میں کن چیزوں کا اثر ڈالا جا رہا ہے بچے کو کارٹون پر بٹھا دیتا ہے اب اسے پتا ہی نہیں کہ میں بچے کو ذہنی طور پر قاتل بنا رہا ہوں بھئی قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا اب اس نے بچے کو مثلا پپ جی پر بٹھا دیا کسی اور گیم پر بٹھا دیا اب بچہ اس گیم میں لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا رہا ہے ہے کہ نہیں کسی کا بازو کاٹ رہا ہے کسی کے بوڑی کو چھل نہیں کر رہا ہے بھئی کون سا تو امام زمانہ کے لئے گیم میں مار رہا ہے اب بیٹھا ہوا ہے لیکن فکری طور پر ذہنی طور پر یہ بچہ کیا بن رہا ہے قاتل بن رہا ہے آپ ریسرچس تو پڑھئے امریکہ میں کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے اسے کیسے ذہتے ہیں ایک خاتون بیچاری ایک گاڑی سے اس کو برامت کیا پولیس نے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی زبان اس کی نکال دی گئی تھی آنکھیں اس کی نکال دی گئی تھی ہوتوں کو اس نے آدھا سیاہ ہوا تھا یہ پریشانوں کا ایسا کیا ہوا بعد میں پتا چلے ایسے مریض لوگ تھے جنہوں نے کئی ایسی خواتین کو بچوں کو اس طرح کیا ہوا تھا صرف یہ کہ اس کو ایک اینمل بنا کے گھر میں اپنی خدمت کے لئے رکھا جائے اب یہ کہاں سے سیکھتے ہیں یہ ہورر موویز جو دیکھتے ہیں ذہنی مریض بن جاتے ہیں بعض لوگ سائیکلوجیکلی جن کو ہورر موویز اچھی لگتے ہیں بعض کو سائیکلوجیکلی غلط شہوانی موویز اچھی لگتے ہیں بعض کو سائیکلوجیکلی ایکشن موویز اچھی لگتے ہیں اب یہ دس موویز دیکھتا ہے کہتا ہے بس روڈ پر میں بھی وہی کروں جو میں نے مووی میں دیکھا ہے فورا لڑنا شروع ہو جاتا ہے فوراں ٹوم کروز بننا چاہتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے اندر چلی جاتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے آپ جس انوائرمنٹ میں رہو آپ ویسے نہ بنو جو چیز دیکھو گے خواتین دیکھیں گی کپڑے دیکھیں گی یہ ساری چیزیں دیکھیں گی اب جبان دیکھے گا مثلا کل ایک جھوپڑی والا جب جھوپڑی میں بیٹھتا تھا وہ اپنی شادی پہ خوش تھا آج جھوپڑی میں بیٹھنے والا شادی پہ خوش نہیں ہے وجہ کیا ہے یہ راموں میں کیا دکھاتے ہیں کتنی آلی شان شادی ہو رہی ہیں بہت بڑا چیز جگہ کو سجایا جاتا ہے اتنے مہمان اتنا جہیز دکھایا جاتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں اب یہ بیچارہ جھوپڑی میں جوان بیٹھا ہے جوان لڑکی اور لڑکا وہ دیکھے گی اس کے اندر کیا پائدہ ہوگی حسرت پائدہ ہوگی اچھو اتنی بڑی گاڑی میں بارات نکلی اتنے بڑے گھر کو سجایا گیا اب حسرت نکلے گی جب اس کی شادی غریبانہ طریقے سے ہوگی تو یہ اس حسرت میں مرتا رہے گا پوری زندگی خود کو کوستا رہے گا یا اس چیز کو پانے کے لیے غلط کام بھی کرے گا نشے کو بھی بیچے گا غلط رشوتیں بھی لے گا تاکہ میں وہ سٹینڈرڈ اپنا بناوں جو میں نے کہاں دیکھا ہے ٹی وی میں دیکھا ہے تو آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کہاں پہ بیٹھ رہا ہے جب آپ کو اہمیت پتا چلی کہ انسان اس لیے پیدا ہوا تاکہ یہ لا محدود تربیت حاصل کرے اب تربیت مجھے کس چینل سے حاصل کرنی ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چینل عنامت علیہم کا چینل ہے وہ چینل محمد اور آل محمد کا چینل ہے میرے لیے اگر خواباتین کے رول موڈل ہیں تو سیدہ فاطمہ ہیں جوانوں کے لیے رول میڈل ہیں تو علی اکبر ہیں امام حسن حسین ہیں اگر یہ میرے رول موڈل ہیں تو میں کسی اور چینل کی طرف کیوں جاتا ہوں کیونکہ جو تُو دیکھتا ہے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اگر تکے گا غلط چیز کی ڈیمانڈ کرے گا یہ فیشن کا تصور کہاں سے پیدا ہوا فیشن مطلب میں وہ پہنوں جو سیلیبرٹیز پہنتی ہیں آج دنیا کے جوانوں کو سیلیبرٹیز کنٹرول کر رہی ہیں وہ سیلیبرٹی حکمران کی صورت میں بھی ہے وہ سیلیبرٹی ہمارے ایک دوست مولانا تھے اب ایک تو ہوتی ہے قبع جو کپڑے والی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لبادہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے تو میں نے کہا مولانا اتنی گرمی لبادہ تھا تو تو کہا نہیں مولانا اچھا دکھو نا یعنی دکھانے کے لیے کہتا ہے گرمی سے مرتا ہوں تو مر جاؤں لیکن مولانا سوشل ویڈیو پر امیج تو اچھی ہونی چاہیے نا پکچر تو اچھی ہونی چاہیے نا یعنی جو دکھاوے کی دنیا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سیلیبرٹی بن گئے تو بچے ہمیں فالو کرتے ہیں تب ہی فرمایا جب تو مشہور ہو جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے جب تو امام بن جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے کیونکہ جوان اس کو فالو کرتے ہیں تو آج ہمارے جوان کس کو فالو کر رہے ہیں سیلیبرٹیز کو فالو کر رہے ہیں معاشرے کو تباہ اگر کیا ہے سیلیبرٹیز نے تباہ کیا ہے وہ سیلیبرٹیز خطیبوں کی صورت میں نوح خانوں کی صورت میں ایکٹر اور ایکٹرسز کی صورت میں سنگرز کی صورت میں جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے اب وہ کیا پہنتے ہیں یہ وہی پہنے گا وہ کیا بولتے ہیں ویسا انداز بنائے گا اسٹائل بنائے گا اس کے بال کیسے ہیں یہ بالوں کو ویسا بنانا شروع کر دے گا یہ ہر سال ہمارے نوح خانوں کے بال کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کس بنیاد پہ تُو بالوں کو بڑا کر رہے ہیں دن رات صرف ایکشن بازی ایران میں عراق میں جب نوح خانی سکھائی جاتی ہے مرسیہ خانی سکھائی جاتی ہے شرائط ہے مام حسین کا نوح خان بننا شرائط رکھے جاتے ہیں پہلے ان کو عدب سکھایا جاتا ہے تحذیب سکھائی جاتی ہے ابھی سرات ٹی وی پر وہ سرسلہ چل رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سارے نوح خان آتے ہیں بتاتے ہیں پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں جب نوحہ پڑھو یا مجلس پڑھو کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو اپنی طرف نہ کرو پہلی شرط کسی نوح خان کے لیے پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے رکھی جاتی ہے اگر تو خطیب ہے یا نوح خان ہے ایک گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں بیس منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں پندرہ منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو امام حسین کی طرف ہو مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے ایسے کپڑے پہن کے آئے کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے کیا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے کیا انداز بیان ہے ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے اس نوح خان کی طرف ہوتی ہے یہ میں آپ کو ریپورٹ دے رہا ہوں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں چالیس ہزار روپے ایک نوح خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے اب جو شادی شدہ ہیں ان کو پتا ہے بیویاں کس چیز کے لیے پیسے مانگتی ہیں کبھی بیوٹی پالر پہ جانا ہے بالوں کو سیدھا کروانا ہے خود سیدھا نہیں ہونا وہ مجھے انگلیش میں نیم نہیں آرہا کیا بولتے ہیں جو بالوں کو سیدھا کراتے ہیں کیا بولتے ہیں سب کو پتا ہے ماشاءاللہ سلوات پڑے محمد و عالم ہم یہاں کوئی دین کی بات بولتا ہے کل پوچھ رہا تھا پہلا ہادی کونے سارے چپ تھے شک تھا پتا نہیں حضرت آدم تھے موزانہ کوئی اور چیز بتائیں لیکن بالوں کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے جو شادی شدہ نہیں ان کو ہی پتا ہے یہ عالم ہے ہمارا کہ چالیس ہزار خرچ کرے بال سیدھے کرنے ہیں انٹیئر صد میں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں کہ نوح خان بھی ہماری مجلس کے بعد پڑھنے آتے ہیں اب بانی مجلس تو کسی کو نہیں چھوڑتا ہے بولاتا ہے پیسے بھی دیتا ہے پھر ہمیں آکے بتاتا ہے مولانا اس کے کرتود کیا تھے تو میں نے کہا جب پتا بھی ہو تو بولاتا کیوں ہے کہنی مجمع آتا ہے نا مولانا ہم کون سا اس کو اس کی وجہ سے بلاتے ہیں مجمع کی وجہ سے بلاتے ہیں اب بتا رہا ہے مولانا جب یہ آتا ہے پیچھے اس کا ایک بندہ ہوتا ہے وہ بیوٹی پالر کا باکس اس کے ساتھ ہوتا ہے دو گھنٹہ پہلے ایک گھنٹہ پہلے یہ خود کو تیار کرتا ہے بالوں کو جیل لگایا میک اپ کیا جیسے یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے اور پڑھتا کیا ہے سکینہ نے تمہ چکھائے ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ حسین کو دکھانے نہیں آیا یہ اپنی ذات کو دکھانے آیا ہے یہ بیماری خطیبوں میں ہیں یہ بیماری مولویوں میں ہیں کہ افسوس سے وہ میار آج ہمارے مولویوں نے بنا دیا کہ ہم کم اور مشہد میں جاتے ہیں طلبہ کو بولتے ہیں بھائی آؤ تبلیغ کرو سوچ بن گئی ہے کہتنی مولانا صاحب ہوں آئیں گے کامیاب نہیں جائیں گے کیا مطلب کامیاب نہیں جاؤ گے کہ نہیں اب خطیب بننے کے لئے چار گاڑیاں تو ہوں خطیب بننے کے لئے کوئی ٹیم ہو یہ سوچ بن چکی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ کا بزنس ہے کہ سیاستدان وہی بن سکتا ہے جس کے پاس لمبا چوڑا پروٹوکول ہو لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں آج وہی چیز ذکر حسین میں کی جا رہی ہے لیکن سوال عوام کیوں ایکسیپٹ کر رہی ہے کیونکہ آپ کے سب کانشس میں یہی چیز ہے آپ نے چوبیس گھنٹا جو وی وی آئی پی کلچر کو ٹی وی پہ دیکھا ہے نا اسپیشلی پاکستانیوں نے کہ بڑا سیاستدان پروٹوکول وزیر پروٹوکول تو وہ ذہنیت آپ کی بن چکی ہے اب آپ بڑا اسے مانو کہ جس کے پاس بہت زیادہ کیا ہوگا پروٹوکول ہوگا شادی اچھی وہ ہوتی ہے جب بہت بڑے ہال میں ہو کامیاب شادی وہ ہو جس میں ناچ گانا ہو کیونکہ صبح سے شام تک جو ہم ٹی وی میں ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں شادیاں کون سی ہوتی ہیں ناچ گانے والی مکس گیترنگ والی اب آپ کی نو سال کی بچی آٹھ سال کی بچی بچپن سے ڈراما دیکھ رہی ہے اس کے ذہن میں جو سلیبرٹی ہے وہ کون ہے وہ ایکٹر وہ ایکٹرسز ہے اسے شاید انبیاء کے بھی نام اتنے یاد نہ ہو جتنے ایکٹر ایکٹرسز کے نام یاد ہیں اسی کو رول موڈل بناتا ہے جو آپ دیکھتے ہو اب اسی کو فالو کرتے ہو یہ وہی زہر ہے آغای نراکی کے پاس ایک نجار گیا لکڑی کا کام کرنے والی قبلہ مجھے نصیرت کری ہے انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہو کہا نجار ہوں کھڑکیاں بناتا ہوں دروازے بناتا ہوں کہا ایک کام کرنا اپنے وجود کی کھڑکیوں کو بند کرنا کہیں شیطان اندر داخل نہ ہو جائے یہ ٹی وی نہیں یہ زہر ہے جو آپ کے ذہنوں میں جاتا ہے چھوٹی بچی چھوٹا بچہ اسے کیا بتا اس نے جو دیکھا اس کی ایک ذہنیت بنی اب جب اس بچے سے آٹومیٹیکل اس بچی سے پوچھو گے نا بیٹی کیسی شادی چاہتی ہو آپ کی شادی کا فنکشن رکھنا ہے خود آپ کو بتائے گی کیسی کتاب سے نہیں پڑا اس نے وہ خود بتائے گی بابا ایسے پھول ہونے چاہیے ایسی سیٹنگ ہونے چاہیے اتنے لوگ ہونے چاہیے ایسا ہال ہونا چاہیے یہ کہاں سے سیکھ کے بتا رہی ہے وہیں سے سیکھ کے بتا رہی ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا جو کپڑے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے جو جوتے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے اب پوری مارکیٹ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فالوورز کے لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے یہ تھا کہ ہم درزی سے کپڑے سلواتے تھے اب آہستہ آہستہ فیشن آ رہا ہے ہم سری سلائی چیزیں خریدتے ہیں کپڑے بھی سلے ہوئے بچوں کے بھی سلے ہوئے اب آپ جاؤ گے اپنی تین سال کی عمر کی بچی کے کپڑے لینے مارکیٹ میں چلے جائیے آپ کو سارے کپڑے آدھے آدھے ملیں گے اب مولانا میں کیا کروں کپڑے ہی نہیں مل رہے جو مارکیٹ میں ہے بندہ مجبور ہے وہی چیز خریدے اب آپ نے بچپن سے بچی کو وہ کپڑے پہنائے اس کا حیاء کیا ہو گیا ختم ہو گیا اس کا شرم کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب کیونکہ آپ کو بھی عادت ہو گئی نا اسکول میں گئی اس نے دیکھا عادت ہو گئی معاشرے میں گھومے اس نے دیکھا عادت ہو گئی تو آہستہ آہستہ شیطان آپ کے وجود کو تباہ ہو برباد کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ میں اس بیچ میں کیا کر رہا ہوں میں ایک کام کر رہا ہوں ہر نماز کے بعد اللہمہ عجل لولیہ کل فرج یہ میں کر رہا ہوں ہر مجلس سے پہلے اللہمہ کل لولیہ کل حجت ابن الحسن افضل الاعمال انتظار الفرج بہترین عمل ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا عمل ہے انتظار ایک عمل ہے نہ کہ سیٹ پہ بیٹھ کر الاجل کہنا اور تسبیح پڑھنے کا نام آئے ایک عمل عمل مطلب ایکٹیویٹی ہے انتظار کیسی ایکٹیویٹی کیا کروں نظام امام زمانہ کو نافذ کرو نظام نافذ ہونے کے لیے کونسی چیزوں کی ضرورت ہے آج میں لاکھ بولوں ٹی وی پہ گندے ڈرامے ہیں فلمیں ہیں جتنے لوگ ہیں کوئی بندہ اپنے گھر سے ٹی وی نہیں نکالے گا نکالنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ٹیکنولوجی اتنی آگے ٹی وی نکالی موبائل تو ہے ٹی وی لوگ آج دیکھتے کتنے سب کچھ بندہ موبائل پہ دیکھتا ہے تو دشمن اس لیے کامیاب ہے کیونکہ دشمن نے سب سے زیادہ ڈیٹا رکھا ہے ہم کیوں نہ کام ہیں کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں رکھا اہل بیت کیوں کامیاب تھے کل میں نے کہا فائف سینچریز دشمنان اہل بیت نے حکومتیں کی ہیں لیکن پھر بھی حسین سے ہار گئے جن کو قیدی بنایا تھا ان سے ہار گئے کیونکہ میرے پانچوے اور چھٹے امام نے اتنا ڈیٹا دیا کسی نے نہیں دیا آج لاکھ کسی مفتی کو بلاو ممبر پہ بٹھاؤ اسے بولو ایک گھنٹہ حضرت حسین کے فضائل پڑھو پڑھ لے گا اسے بولو حضرت علی کے بارے میں پڑھو پڑھ لے گا گھنٹہ کیا دو گھنٹے پڑھ لے گا اچھا مولا علی کے فرامین سناو کہہ گا سناتا ہوں فرامین موجود ہے مولا حسین کے کہاں پڑھ لوں گا غیر کے بندے کو بلاوگے نا پڑھ لے گا لیکن ان کو یہ بولو جن کو تو مانتا ہے نا ڈیڑھ گھنٹہ ان کی باتیں سنا ماشاءاللہ امیر شام کو کئی مسلمان مانتے ڈیڑھ گھنٹہ آئے امیر شام کے فرامین سنائے کہ امیر شام نے بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے اللہ کے ساتھ کلام کیسے کرنا چاہیے خدا کی قسم میں دس کروڑ انعام رکھو نہیں بتا سکتے کیونکہ دشمن نے ڈیٹا نہیں دیا اہل بیعت کا کمال ہی ہے ہر سال اشرے ہوتے ہیں ڈیٹا پھر بھی کم پڑ جاتا ہے محضرت سے وقت کم پڑ جاتا ہے ڈیٹا اتنا زیادہ ہے نبے نبے جلدیں بہار نہ جلبلاغا پہ شر ہیں ہم نے ابن اب الحدید نے شرع لکھی علی کے کلام پہ شرع پہ شرع شرع نہ قرآن کی تفسیر ختم ہوتی ہے نہ علی اور آل علی کے کلام کی تفسیر ختم ہوتی ہے سلوات پڑے محمد و عالم یہ حقیقت ہے واللہ اتنا علم دیا خود تاریخ جمیل کتنے بڑے عالم ہیں اہل زنت کے کتنی کتاب اس نے پڑھی ہیں لیکن آج بھی آتا ہے امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے پہ رو لیتا ہے کہ تا ایسی دعائیں ایسے خزانے شیعوں کے پاس ہیں دعا میں جاؤ خزانے موجود ہیں سائنس میں جاؤ گفتگو موجود ہے عدب میں دیکھو عرب عدب میں دیکھو علی سے بڑا عدیب نہیں ملتا شعر و شاعری دیکھو مولا سے بڑا کوئی شاعر نہیں ملتا مشاور مولا کے حکمتیں علی بن ابی طالب کی کیونکہ اہل بیت نے ڈیٹا دیا اگر تُو دشمن کو شکست دے سکتا ہے ڈیٹا کے ذریعے اب اس وقت سوشل میڈیا یہ جو اسپیس ہے جس کو آپ جی بی بول دو پہلے کی کی بھی تھا پھر ایم بی پھر اب جی بی اب ون ٹی بی اور ٹی رہا یہ ڈے و آئی ڈے بڑھتا جا رہا ہے نا مطلب ڈیٹا اتنا آ گیا کہ سات سو ایم بی کی سی ڈی کم پڑ گئی پھر چھے جی بی کی سی ڈی بنائی انہوں نے پھر وہ کم پڑ گیا پھر انہوں نے ہارڈ ڈیس بنائی پھر یو ایس پیز بنائی اب یہ کیا کریں کلاوڈ پہ ڈیٹا رکھ رہے ہیں مطلب بندہ ان چیزوں کا بھی محتاج نہ رہے انلیمیٹڈ ڈیٹا پہلے یہ تھا کہ میرے موبائل کی بھائی میموری یا اپنا سٹورج کم ہو گیا ہے اب انہوں نے اس کی ضرورت نہیں ہے آئی ڈی بنا دو مثلا جی میل پہ انلیمیٹڈ ڈیٹا خرید کرو اور جو ہے وہاں پہ کیا کرتے جاؤ اپلوڈ کرتے جاؤ تو وہ اگر اسپیس دے رہے ہیں ساتھ میں ڈیٹا بھی دے رہے ہیں لیکن میں نے اس جوان کو کیا ڈیٹا دیا سوچ نہیں ہے نا جب قوموں کی سوچیں بنیں آج کتنے ہمارے جوان ہیں جو فلمنگ کا کورس کیوں ہیں اگر وہ فلمیں بنا رہے ہیں تو بھی بنا سکتا ہے کتنے جوان ہیں وہ بری چیز بنا رہے ہیں تو اچھی چیز بنا ہمارے لوگوں نے جناب مختار کو فلم کے ذریعے سے پہچانا نا جناب یوسف کی فلم آئی نا واقع کربلا جتنا فلم سے تو سیکھتا ہے کسی اور چیز نہیں سے وہ سمجھ گئے کہ سب سے طاقتور ترین چیز اللہ نے انسان کو دی ہے وہ خیال ہے یہ جتنی امیجنیشن انسان کے پاس سے ہیوان کے پاس بھی نہیں ہے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا گھوم کے آ جاؤ گئے سارے آئیڈیاز کرییٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے جنم لیتی ہے ظاہرے لیکھک رائٹرز کتنے شیعہ ہیں جو رائٹر ہیں کتنے شیعہ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں کتنے شیعہ ہیں جو انیمیشن میں کام کر رہے ہیں مطلب ہم نے نہیں کیا یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے فلمیں بنانا شروع کر دی نا ابھی جناب سلمان فارسی کی بن رہی انشاءاللہ جب آئے گی آپ کو لطف آئے گا مختار نامہ بنایا سب سے پہلے مولا علی کی فلم بنائی رسول خدا کی فلم بنائی امام رضا کی فلم بنائی ابھی انبیاء کے مختلف قصے کہانیاں تو اگر تو دشمن کو اسپیس دے گا یہ چھوٹا بچہ ہے تم اس کو ٹی وی سے دور نہیں کر سکتے تم موبائل سے دور نہیں کر سکتے بچہ کیا سمجھے کیا گندہ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا برا نہیں ہے تو سمجھانے بیٹھ جائے گا بچہ تو اس سے تنگ آ جائے گا ماباب سے بیدار ہو جائے گا تو اس سے پہلے کہ تو اس کو یہ چیزیں سمجھائے تو ٹی وی پر کوئی ایسی چیز لگا جس کو سیکھ کر یہ حقیقی اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرے تو ہم نے سب سے بڑی کوتائی کی ہم نے وہ ڈیٹا نہیں دیا جوانوں کو تو آج آپ کے ذہنوں کو جسے موڈرن سلیوری کہتے ہیں ایک غلامی وہ تھی جو ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں آج ذہنی طور پر تقریبا لوگ غلام ہیں مجھے کون بتاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے مجھے کون بتاتا ہے کون سی سوفٹ ڈرنک مجھے پینی ہے یا نہیں پینی مجھے کون بتاتا ہے کون سے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے یہ ساری سیلیوریٹیز ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں اب سب سے زیادہ ذمہ داری اس قوم کی سیلیوریٹیز پہ آتی ہے نمیخانوں پہ آتی ہے خطیبوں پہ آتی ہے نامور شخصیات پہ آتی ہے کیونکہ قوم کے بچے ان کو کوپی کرتے ہیں اور افسوس سے یہ ساری سیلیوریٹیز فاسقوں اور فاجروں کو کوپی کر رہی ہیں جو نظریہ وہی تھا تبرج کا نظریہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے ایک مومن نے انچولی میں کہا کہ مولانا علماء کی بڑی ضرورت ہمیں نے کہا بھیج دیتے ہیں کہ نہیں مولانا عالم ایسا بھیجی ہے قد کا بڑا ہو شکل کا خوبصورت ہو یہ نے کہا بھئی یہ شرط کب سے لگنا شروع ہو گئی پہلے تو یہ تھا متقی ہو علم رکھتا ہو نہیں نہیں اب صرف یہی مارکیٹ میں بک رہا ہے دکھنے کا اچھا ہو قد کا بڑا ہو اور شکل کا اچھا ہو کیونکہ یہ زمانہ فیس کا زمانہ ہے یہ زمانہ حسن کا زمانہ ہے اب اس بازار میں وہی بکتا ہے جو ظاہری طور پر حسین ہے کب سے ہم مٹیریلس بن گئے پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے تقویٰ ہے کے نہیں چلو کچھ بھی نہیں ہدایت دے رہا ہے کے نہیں علم دے رہا ہے کے نہیں تو جب تک تیری سیلیکشن اچھی نہیں ہوگی تیری ہدایت نہیں ہو پائے گی سلوات پڑے محمد و آل محمد ایسے ایسے گروپس بن چکے ہیں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ مارکیٹ میں سب چیزیں چل رہے ہیں کہ بہدانہ صاحب پندرہ ہزار دے دیں بیس ہزار دے دیں وہی آپ کیا کروگے پبلیسیٹی کریں گے ہمارے پاس سو گروپس ہیں مثلا مجمع دو ہزار کا ہے ہمارا کام ہے اس کو بیس ہزار دکھانا ایسے افائیں مارکیٹ میں پھیلائیں گے آج یہ خطیبوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ فلاں اتنا بجمع لوڑ گیا عوام کا مزاج بھی لگے نا اب یہاں تو یہ اسطلعہ استعمال نہیں ہوتی پنجاب پہ اور انٹیریر صد میں کہتے ہیں مولوی نے ایسے مجلس پڑی مٹھ کے توڑ دیئے بولتے ہیں مولانا وہ مولانا چاہیے مٹھ کا توڑ مولانا چاہیے اب پتہ نہیں یہ مجلس حسین پڑھنے جا رہے کہ جو شیلہ مولانا چاہیے سامنے میز ہو میز توڑ دے یہ ذہنیتیں چل رہی ہیں عقیدتیں ختم ہو گئیں پہلے علماء سے ایک عقیدت ہوتی تھی ایک احترام ہوتا تھا اب صرف اس لیے مجمع جمع کرے ایک جگہ تو ہم گئے وہ بیچارہ دہاتی تھا تو ظاہرے کبھی کبھی سفر میں جاتے ہوئے لیٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں تو آسان کا ٹائم قریب تھا میں نے ابھی پڑھاؤ گے تو دس منٹ پڑھوں گا میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب آپ بڑے دیر سے آئیں میں نے کہا اب سفر میں لیٹ ہو گئے کہا یہاں لوگوں کی ذہنیت ہے اگر پہنچ گئے تو ہر ہو اور مولوی صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچا تو شمرے مطلب بانی تب تک راضی صحیح ٹائم پہ پہنچ جائے کہا پھر ساری عقیدت عقیدت کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی عوام اس نہج پہ آکے پہنچئے دس بار فون کرتے مولانا مجلس ہے بھئی ٹائم نہیں ہے محدود ٹائم میں ایک دن میں بندہ کتنی مجلسیں دے میکسیمم دو مجلسیں ہیں تین مجلسیں آدمی پڑھے گا اب جس کو مجلس نہ دی بولتے ہیں ہاں مولوی کو دوسرے نے پیسے زیادہ دی ہیں وہاں جلا گیا پھر بولتے ہیں ہم کوئی اور مولوی دیتے ہیں اسے پڑھا لو نہیں مولانا مجمع جمع کرنا ہے ہم نے مطلب خلوص ختم ہو گیا یہ نہیں کہ اگر پانچ لوگ بھی آئیں صرف سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں آج یہ میرا نام ہو جائے فلا آدمی میرے پاس پڑھ کے گیا اتنا مجمع میں نے کٹا کر لیا یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں آخری زمانے میں تبرج جا جائے گا تو مجلس کرا تیرا مقصد ہے مجلس امام حسین کرانا نہ کہ مقصد ہے تو لوگوں کو راضی کرے دکھاوے کے لئے کرے فرمائے جو دکھاوہ کرے وہ قیامت میں مشرقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا لیکن جو خلوص اختیار کرے وہ شیعوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و اجل فرجہم تو کچھ حالات حاضرہ پر بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا لگے مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا کوئی بھی ڈراما دیکھیں فلم دیکھیں اس کے پیچھ ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے تینک ٹینکس بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ خاتون بیس قسطیں دیکھے گی اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے سلولی سلولی یہ بچہ دیکھے گا اس کے ذہن میں سلولی سلولی کیا ہوگا ڈیولپ ہوگا بچے چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھتے ہیں اب اس کارٹون میں مثلا چھوٹی چھوٹی بچیاں دکھائی جاتی ہیں جنہیں منیمم کپڑے پہنے ہوتے ہیں اب یہ بچی دیکھے گی اس کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گی اس کا حیاء کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا عفت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آپ کائنات میں آئے تاکہ اپنے وجود کی حفاظت کریں جب پتا چل گیا کہ میں تحذیب نفس کے لیے آیا ہوں اب یہ کون بتائے گا مولا امیر المومنین بتائیں گے نفس کو کیسے بچانا ہے کہ تمہاری مختلف کھڑکی ہیں آنکھ روح کی کھڑکی ہے کان روح کی کھڑکی ہے زبان روح کی کھڑکی ہے شکم روح کی کھڑکی ہے اب تجھے توجہ کرنی ہے تو آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے کوئی ایسی تصویر نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے تو زبان سے کون سا جملہ بول رہا ہے کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے تو اگر تو کنٹرول کرنا سیکھ گیا تو کمپلیٹلی تہذیب اہل و بیت کو حاصل کرنے کی صلاحیت پاسکتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد محمد و اجل فرجہم تو غور کرنا چاہیے میرے بچہ کیا دیکھ رہا ہے جوان کو سوچنا چاہیے معذو فرماتے ہیں نگاہ حرام اس وقت دو گناہوں کا سب سے بڑا سامنا ہے میں ماشاءاللہ کما سب رہے ہیں اللہ نے رزق روزی دی ہوئی ہے کبھی تنگی بھی آتی ہے کبھی رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے پاکستان کیوں بنا وجہ کیا تھی کہ اپنے گھروں کو زمینوں کو انڈیا سے سارے چھوڑ کے اس زمین کو وطن بنایا کیونکہ اللہ نے کچھ احکام ایسے رکھے ہیں جن احکام کی وجہ سے ہم کافروں کے ساتھ ہمارا رہنا تقریبا مشکل ہو جاتا ہے کہا کافر نجس ہے مشرک نجس ہے اب زارے ہندو کافر ہیں مشرک ہیں اب گلی میں گلی میں گھر اسکول میں جائیں تو ہندو ساتھ مثال دے رہا ہوں بزنس کریں تو ہندو ساتھ اب برا تو لگتا ہے بندہ آگے ملے اس کو ہاتھ بھی ملانا ہے ہاتھ گیلا تو بندہ نجس گرمی کا موسم بس میں بیٹھے وہ آپ کو لگا کپڑے نجس بازار میں گئے بوک لگی اس نے کھانا بنایا کھانا نہیں کھا سکتے پہلی جو اللہ نے شرط رکھی ہو یہ رکھی اللہ شرط کیوں رکھتا ہے کیونکہ وہ تجھے کسی شئے سے دور کرنا چاہتا ہے فلسفہ سمجھو دین کا سیانت ایسے پیدا نہیں ہوتی کہا وضو کرو پانی کونسا پاکو غصبی نہ ہو پھر نماز میں اس کی یہ شرط قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے جب شرائط رکھی جاتی ہے نا تو چیز کو منیمائز کیا جاتا ہے کہا کافر نجس ہے اب نجس ہے نہ کھانا کھا سکتا ہوں ہاتھ ملاؤں گیلا ہاتھ ہو نجس پسینے کے ساتھ کسی کے ساتھ گلے ملوں وہ نجس اسکول میں جاؤں بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں نجاست ہو جاتی ہے پھر کہا کہ مسلمان کا زبیہ اپنا ہے اب یہ زبیہ مجھے کہاں ملے دارے مسلم سوسائٹی ہوگی تو زبیہ ملے گا مطلب نہ ان کی مٹھائیاں کھا سکوں انہیں بریانیاں کھا سکوں جگہ جگہ بندہ پریشان تیسری شرط تو اس سے نکاح کر سکتا ہے جو مسلمان ہو اب بیٹی بھی نہیں دے سکتا اب بچوں کا کیا قصور اسکول میں پڑھیں کالوج میں پڑھیں لڑکے لڑکیاں ساتھ سسٹم سارا ملا ہوا بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا لڑکے کو کوئی بچی پسند آ گئی اب ایمان تو اتنا نہیں دین تو اتنا نہیں جذبات کا قبضہ ہو گیا لہذا زندگیاں تباہ ہو گئیں بچی نے کہا مجھے شادی کرنی ہے بچے نے کہا مجھے شادی کرنی ہے پھر قانون آئے گا سپورٹ کرے گا آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے سب سے بڑی چونٹ جو محمد علی جنہ قائد آزم کو لگی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے پارسی سے شادی کر لیا تو جس بندے کو لگی ہو نا اسے پتا ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ یہ چونٹ کھا چکے تھے کہا کیا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ایسی ہو جائیں آج میں کتنے ایسے اپنے اپنے شیعوں کو جانتا ہوں جن کے لڑکوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے انڈیا میں یا بعض افریکن کنٹریز میں کیوں کیونکہ مکس جب ماحول ہو جاتا ہے انوائرمنٹ جب مکس ہو جاتا ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تب ہی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم انوائرمنٹ کافر سے الگ ہو جب تو اس انوائرمنٹ میں جائے گا اس کی اثرات آٹومیٹیکلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے تیرے اندر آئیں گے یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ کہے کہ مولانا میں پانی میں جاتا ہوں پر گیلا نہیں ہوں گا یہ ناممکن ہے کہ تو پانی میں جائے تیرا بدن گیلا نہ ہو تو کافروں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں تو مشرقوں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں تب ہی کئی ان کی عادتیں ہمارے اندر آ گئیں اب کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے ہندو معاشرہ تھا تو ہندو معاشرے میں ہجاب کا کونسپٹ ہے ہی نہیں محرم نہ محرم کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے عدب ہے کونسپٹ نہیں ہے حیاء ہے اسلام واری اسٹرکنس نہیں ہے اب ظاہرے وہاں سے جب مسلمان آنا ہے تو ان میں بھی اتنا ہجاب نہیں تھا لیکن جب تم پاکستان میں آئے ایک اسلامی معاشرہ تجھے ملا تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا تھا مجھے اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا دوسروں کو چھوڑ دیں کم از کم جو علی کا شیعہ ہے اس میں تو یہ اقدار ہونے چاہیے بندے کا اندر غیرت دینی انسان کی جاگتی ہے جب ٹی وی پر کوئی خاتون کا نام مثلا نسبت خود کو سید کے ساتھ دیتی ہے اور بد ہجاب ہو کے بیٹھی ہوتی ہے یہ بدنامی مکتب کی ہے نا آپ غور نہیں کر لے کہ ریسینٹلی یہ دو تین بچیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ شیعہ فیملی سے کیوں ہیں اسپیشلی سید فیملی سے کیوں ہیں کیوں پھر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کیوں ایسی فلمیں بنائی گئیں کہ پتہ نہیں سیدوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹیاں باہر نہیں دیتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اچھا تمہیں اتنی ہمدردی ہو گئی سیدوں کے ساتھ انویسٹ کر دیا تم نے فلمیں بنا دی یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ریسینٹلی جو کیس اتنا مشہور ہوا پورے پاکستان میں کئی لوگوں نے ان کے والدین سے ہمدردیاں کی ہمدردیاں ہیں بھی لیکن کبھی غور کیا کہ اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا پھر اتنا سپورٹ کیوں کیا گیا سولہ سترہ سال کا بچہ اسے اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں باہر کے ممالک کی انجیوز انوالو ہوتی ہیں ذرا غور سے سنیے گا اس بات ایک چیز پاکستانی معاشرے میں عجیب ہے نہیں ہے ہمارے اقدار کے خلاف ہے حکم شریعت ہے کہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی یہ ایفی ٹی ایف کے جو شرائط لگائے جاتے ہیں ان کے قوادین میں کہ تم ایسا قانون بناو کہ بچی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جج اسے نکاح کی کیا دے اجازت دے دے کیونکہ وہ قوانین جو بیست ہیں وہ شریعت کے بیست نہیں ہیں وہ ہمنٹی کے بیست پر ہے اب ہمنٹی کیا ایک لمبا سبجیکٹ ہے اب پروموٹ کیوں کیا گیا دکھاتے ہیں ایک بچی ہے اب ریسنٹ اور ریسرچ اس کو چھوڑ دے میں شروعی ایمیج بتا رہا ہوں ایک بچی ہے گھر سے نکلی ہے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے شادی کر لیتی ہے ماں باپ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے پولیس کے کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے یہ کارندے ہوتے ہیں یہ فورین جو انجیوز ہوتی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں کہ آپ ایسے بچے بچیوں کو سپورٹ کرو کیوں سپورٹ اسے کریں گے جیسے ملالہ تھی اس کے لیے یوکے سے ہیلیکوپٹر بھیجا گیا جب کوئی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ ہائلائٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے ایک سمبل بن جاتا ہے آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے یا رول موڈل بن جاتا ہے اب پورے پاکستان میں چلے جائیں گلگت سے لے کے بلتستان تک وہاں سے لے کے کوہارڈ تک اور کوہارڈ سے لے کے کوئیٹا تک جلے جائیں کسی بھی بچے سے پوچھیں گے اس بچی کو جانتے ہو کہیں گے ہم جانتے ہیں مطلب فیمس ہو گیا ایک کیس مشہور ہو گئی اب اس فیمس کیس کو رول موڈل بنانا ہوتا ہے رول موڈل کیا کہ سسٹم سپورٹ کرے گا فیک رپورٹس کے ذریعے غلط ججمنٹ کے ذریعے تاکہ ہر گھر میں جو بچی بیٹھی ہے اس کے لیے اس کو رول موڈل بنایا جائے کہ اگر کل تجھے بھی کوئی پسند ہو تم گھر سے نکلو گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے سسٹم تجھے سپورٹ کرے گا اس طرح کیسے ملالا کو انہوں نے کیس بنایا کہ اگر تم اس طرح بہادری کر کے مثلاً اٹھتی ہو طالبان کے خلاف تو گھبراؤ نہیں کوئی ہیلیکوپٹر بھیجے گی تمہارے دیے یہ سوچ کریئٹ کی جاتی ہے رول موڈل کی کربلا میں حسین ایک رول موڈل بنا رہے ہیں نا علی اکبر رول موڈل ہے شجاعت کا رول موڈل عباس رول موڈل ہے عدب کے رول موڈل بی بی زینب رول موڈل ہے حیاء اور عفت کا رول موڈل یہ کس کے رول موڈل ہیں والدین کی نافرمانی کے رول موڈل معاشرے میں انار کی پیدا کرنے والے رول موڈل ایسے بچے بچیاں جو گھروں سے نکلتے ان کو یہ سپورٹ کرتے کئی ایسے میں جوانوں کو جانتا ہوں جو کینیڈا چلے گئے ریفیجی اسائلم لے لیا انہی کیسز میں ہمارا ماں باپ نہیں چاہتا تھا اولاد نہیں چاہتی تھی انہوں نے جا کے وہاں پہ کیس بنا دیئے یہ معاشرہ اس لیے بنا اسلامی معاشرے کا مطلب جس میں غیرت ہو جس میں حیا ہو جس میں عفت ہو اگر عفت و غیرت نہیں تو مسلمان نہیں ہیں اب بچیاں کیوں ایسی بنتی ہیں پھر میں بار بار کہتا ہوں والدین کا خصور ہے اگر بچپن سے خیال کیا جاتا میری بچی موبائل پہ کیا دیکھتی ہے کیا گیم کھیلتی ہے میری بچی کونسا ڈراما دیکھتی ہے کہیں ایسا تو نہیں اس نے ذہنی طور پر کسی کو اپنا رول موڈل بنایا باپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ اگر کوئی لباس پسند کرتی ہے کیوں کرتی ہے یہ جوان اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے دیکھو تو سایس کے ذہن میں کوئی غلط رول موڈل تو نہیں ہے اللہ نے تجھے بہترین رول موڈل دیئے یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی بچیوں کے لیے ایک رول موڈل ابھی تک نہیں بنایا نحج البلاغہ مولا فرماتے مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ ممن قدر فعفہ شہید مجاہد کا سواب وہ بندہ کما سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ وہ بے حیاء بنے پر حیاء کی پاسداری کرے افت مومن کی صفت ہے مطلب قدرت رکھے حرزگی کرے اللہ کی مخالفت کرے فرمائے اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ شہید کے درجے سے زیادہ بلند ہے کیوں کیونکہ شہید اپنے بدن کو قربان کرتا ہے یہ اپنی خواہش نفس کو قربان کرتا ہے اس کا مقام اس سے بلند ہے آج وقت بہت ہو چکا ہے جس افت کے ٹوپک پہ کیونکہ افت کی اقسام ہیں جب لفظ افت تو حیاء آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں افت صرف عورتوں کے لئے ہے نہیں مرد بھی افیف ہونا چاہیے افت کی اقسام ہیں یہ جو کھڑکیاں خدا نے دی ہیں آنکھ افیف ہو ہاتھ افیف ہوں زبان افیف ہو علمہ اخلاق فرماتے ہیں اگر تُو نے آنکھ سے بے افت کی ہے جتنی دیر آنکھ سے بے افت کی ہے اتنی دیر آنکھ سے اچھے کام کر مثلا جوان سوچے کہ اگر میں نے زندگی میں سو گھنٹے گندی چیزیں دیکھی ہیں اب سو گھنٹے ان آنکھوں سے اچھے کام کر سو گھنٹہ تقسیم کر دے قرآن پڑھ نحج البلاغہ پڑھ مولا حسین کی زیارت کر شہید متحریک لئے مشہور تھا نا ماباب کو رحمت اور رعفت سے بندہ دیکھے نا تو عبادت ہے تُو نے دس گھنٹہ گندی چیزیں دیکھیں دس گھنٹہ ماباب کو رعفت اور رحمت سے دیکھ لے عبادت ہو جائے گی ماباب کو رحمت اور رعفت سے دیکھ لے عالم عبادت عالم عمل کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت شہید متحریک لئے مشہور اس زمانے میں یہ فوٹو ووٹو نہیں تھے شہید متحری اپنی کتاب میں آیت اللہ لزمہ قاضی کا فوٹو رکھا کرتا تھا کسی نے شہید سے کہا شہید یہ سید کون ہے کہ آگر قاضی عارف باللہ ہیں کہ ان کا فوٹو کیوں رکھا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت اب ہم دن رات منحوس چہرے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر فاسق کا چہرہ فاجر کا چہرہ گندی گندی عورتیں ایکٹرسز گندے گندے کام کرنے والی ہمارے بچے انہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں منہو سیاستدانوں کے چہرے آٹھ گھنٹے ٹی وی پر کسی نے کہا مولان نواز شریف کتنا معصوم دیکھتا ہے شکل سے وہ ایک نکلا تھا نا وہ بندہ کہہ رہا تھا کون سیاستدان اچھا ہے کون برا ہے تو اس نے کہا میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں تو اس نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شریف جیسے بیٹے دے یہ دعا نہیں کر یہیں سے پتا چلتا ہے نا کون بندہ اچھا ہے کون بندہ برا ہے ہم سب دعا کیا کریں گا اے خدا ایسے بچے دے جو علی اکبر کی صیرت والے ہوں اس سے اچھے رول موڈل ہیں تمہارے پاس آگے آؤ آگا قاضی جیسے آگا بہجت جیسے قاسم سلمانی جیسے خمینی جیسے آر فحسینی جیسے سبت جعفر جیسے یہ سارے رول موڈل تمہارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہم دن رات کتنے منحوس چہرے دیکھتے ہیں آنکھوں کو نجز کرتے ہیں آنکھ بنی یا امام زمانہ کو دیکھ یا امام زمانہ کے کردار جیسوں کو دیکھ جب صبح سے شام تک یہ آنکھیں اس خاتون کی اس بچی کی بد ہجاب عورتوں کو دیکھیں گی شرم نہیں آتی مسلمان ملکہ ہے شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے اس کے حکمرانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک جاتے ہیں کوئی نیوز چینل ہو جس میں عورت آئے ہجاب کے ساتھ اب اس ٹاپک پہ تو میں ڈیپ ڈیٹیل کل بات کروں گا کہ عفت کو کس طرح معاشرے سے ختم کیا گیا کتنی گھناؤنی سازش کر کے ابھی دو چیزیں اگر آپ سے ختم ہو گئی نہ غیرت اور حیاء کسی کام کا بندہ نہیں رہتا ہے یہ دو صفات ہیں جس پہ استقامت دکھانی ہے یہ دو صفات ہیں جس پہ بندہ سرخم تسلیم جب تک نہ کرے وہ مرد مرد نہیں جسے بیوی پر غیرت نہ ہے وہ عورت نہیں جس کے وجود میں ولی والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر حیاء نہ ہو جو سیدہ زینب کا ماننے والا ہو لیکن آہستہ آہستہ کر کے عورتوں کی عفت و حیاء کو تباہ و برباد کیا جا رہے ہیں دنیا میں چار بڑے سے بڑے بزنس ہیں یہ ذہن میں رکھیے کل اس کی تفصیل میں آوں گا سب سے بڑا بزنس دنیا میں ڈرگ کا بزنس ہے جو نمبر ون ہے سب سے زیادہ جس میں پیسہ کمائے جاتا ہے وہ ڈرگ کے ذریعے پیسہ کمائے جاتے ہیں اس کے بعد جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ ہتھیاروں کا بزنس ہے یہ ٹینکیں یہ ہتھیار یہ بم جو بیچے جاتے ہیں سب سے زیادہ اس میں پیسہ ہے تیسرا بزنس دنیا میں سب سے زیادہ ہے وہ ہیمنٹ ٹریفیکنگ آپ سنتے ہیں نا چھوٹے بچے اور بچیوں کے بیچنے کا بزنس ہے خریدا جاتا ہے بچیوں کو بیچا جاتا ہے اسی آپ کے ملک میں یہ بزنس ہوتا ہے ملیشیا میں مختلف ملکوں میں جائیں گے چوتھے نمبر پر بزنس آتا ہے یہ پیٹرول کا بزنس ملک بیشتے ہیں چوتھے نمبر پر پہلا بزنس بھی گندگی کا دوسرا بزنس بھی لوگوں کے قتل و غارت کا تیسرا بزنس افت اور بے ہیائی کا بزنس ہے اور اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں خرج تو لے اصلاح امت جدی حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی شیعہ نہیں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرے تو تم پر صرف یہ واجب نہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرو بلکہ ایسے بنو دوسرے مسلمان بھی تجھے دیکھ کر کردار علی ابن ابی طالب اپنائیں سلوات پڑے محمد وعال محمد وَأَجِّلْ فَرَجْهُمْ برطرین صفت تب تک ہم افیف نہیں بن سکتے جب تک ہم باعدب نہ بنیں کربلا عدب کا میدان ہے حضرت عباس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کس چیز کی وجہ سے عدب کی وجہ سے کس کا عدب کیا اپنے امام زمانہ کا عدب کیا ربط مسئیبت کے لیے غازی عباس کی یہ فضیلت ہے بیان کر رہوں دو محرم کا دن نہ ہوا شیمر نے کہا کہ نہر فرات کے کنارے سے خیم کو ہٹا دیا جائے عباس لشکر کے سے پیسہ لہا رہے ہیں کہتے غازی عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچی کہا جب تک عباس زندہ ہے کسی میں جررت ہے تو خط کو پار کر کے دیکھائے تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے پہلے ریالائز کیجئے کہ خدا نے غازی عباس کو اتنا بڑا مقام عطا کیوں کیا ہے کہ ایک طرف حسین کا روزہ دوسری طرف حضرت عباس کا روزہ دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے بھائی تو اور بھی تھے نا لیکن عباس علمدار کا اتنا درجہ کیوں ہے کہ فرما میرے ظاہر میری زیارت سے پہلے عباس کی ذری کو چومنا تیرے میرے پاس آنا عدب تھا حاضرت عباس میں جس گھر کی چھت پر عباس کا علم لگا ہو اس چھت کے نیچے بے عدبی نہیں ہونی چاہیے یہ کیسے میان بیوی ہیں جو عباس کی علم کے نیچے بے عدبی یہ کیسا باپ اور بیٹا ہے جو عباس کی علم کے نیچے یہ علم نہ لگا ہم ہندو نہیں ہیں کہ سمبل بنا کے چیزوں کو پوجا جائے علم نشانی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اس عباس کا علم ہے جس کے وجود میں عدب تھا اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو باعدب ہیں خط کھینچی امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے خیمے میں آئے سیدہ زینب کے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے بی بی فرما تھی جب میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے میں نے کہا میرے ماں جائے بہن تجھ بھی قربان آج پریشان کیوں دیکھ رہے ہو زینب کے ہوتے ہوئے بھائیوں کے ہوتے ہوئے بیٹوں کے ہوتے ہوئے کہا کہ بہن زینب دشمن نے کہا خیمے ہٹا دیے جائے میرے عباس نے خط کھینچی ہے اور بولا جب تک عباس ہے کسی میں جرت ہے تو آگے بڑے تو کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں کہ بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائے تو بی بی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے جاکہ عباس کو بول دیجئے کہ عباس نے آج تک آپ کی بات کو ٹالا ہے کہ بات نہیں ٹالی اسی لیے تو پریشان ہو کیا مطلب بھائیہ حسین کہا پہن زینب وہ دن یاد ہے جب حسین کے جنازے پہ ستر تیر لگے تھے نمازے کو نانا کے ساتھ دفن نہ کرنے دیا جا رہا تھا ہاں یاد ہے کہا اس وقت میرے عباس نے تلوار نکالنا چاہی تھی میں نے ہاتھوں کو روک لیا تھا میں نے کہا عباس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے کربلا کہا بہن زینب جب اس لئین نے مدینے میں مجھ سے بیعت مانگی اور بلند آواز سے بات کی تھی اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب وقت نہیں ہے کربلا کہا چپ کر گیا میرا شیر کہا کہ قافلہ کوفے کے قریب آنے والا تھا غر نے میرا راستہ روکا تھا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی میں نے کہا عباس اب نہیں کربلا کہا بہن زینب اب تو کربلا بھی آگئی اب کیسے روکوں اپنے جری کو بہن زینب عباس جوان ہے عباس کا بھی تو غرور ہے پہلے جب جب میں نے روکا تنہائی تھی اب تو دشمن کو للکا رہا ہے کہ کسی میں جرت ہے جب تک عباس زندہ کیسے روکوں عباس کو بی بی زینب نے فرمایا حسین آپ گھبرائیں نہیں میں عباس کو سمجھاتی ہوں مولا حسین چلے گئے بی بی فضہ کو کہا ذرا عباس کو بلا کے لا جناب فضہ فرماتی ہے میں خیمے کے دروازے پہ آئی حرم کے جو خیمے تھے غازی کو پتا تھا فضہ کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا آستینیں چڑھائی ہوئی تھی ماتھے پہ پسینہ تھا آنکھوں میں غیز و غزب کا خون جمع تھا ہاتھ تلوار پر تھے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شیر اپنے شکار کو جھاپنا چاہتا ہے کہتی اتنے میں میں نے آواز دینا چاہیے عباس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی وہیں سے روکا امہ فضہ آگے نہیں آنا میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے خدا کی قسم جوا تیرے اندر یہ عفت ہے یہ غیرت ہے فضہ کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا نا ماتھے پہ پسینہ آنکھوں میں غیز و غزب آستینیں چڑھائی ہوئی جس طرح ایک جنگ جو جنگ کرنا چاہتا ہے کہتی ہے جب میرے قریب آتے گئے نا آستینوں کو فوراں سیدھا کیا ماتھے سے پسینے کو پوچھا تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے کہ ایسے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جسے سات سال کا بچہ عدب کے ساتھ کھڑا ہو جائے آج کے جوان کو غصہ آتا ہے نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے مولانا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو کیسا عباس کا ماننے والا ہے شوہر کو غصہ آتا ہے بی بی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو عباس کا ماننے والا ہے کہ بچے کی طرح خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی آقا زادی غلام سے کوئی کام تھا بی بی زینب نے کہا قمر بنی حاشم اے بنی حاشم کے چاند اندر تو آجا زینب تیرا چہرہ تو دیکھ لے سنا ہے تو آج بڑے غیزوں غزب میں ہے آج تو بڑے جلال میں ہے نگاہوں کو جھکائے رکھا جی آقا زادی کہا ماجرہ کیا ہے کہا شمر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائے تو تو نے کیا کہا باس بی بی میں نے خط کھینچی ہے میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بی بیوں کے خیمے کس کو جر رہت ہے ہٹائے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا بی بی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا کیا اس لیے ام البنین نے مجھے پیدا کیا تھا بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائے میں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکا رہا ہے میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے عباس تیرا غرور ہے کوئی بات نہیں تو باہر نہ جا تو بہن کے ساتھ بیٹھا رہا ہے میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں میں قاسم کو بھیجتی ہوں خط بھی ہٹا دیں گے خیمے بھی ہٹا دیں گے تو دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تاریخ لکھتی ہے اتنا سننا تھا عباس باعدب کھڑے ہوئے کہنے لگے آقا زادی یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا شرمندگی کیسی حسین کی اطاعت میں آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے لوگ ہسیں گے مجھ پہ عباس نے تو نہیں بولا شمر ہسے گا مجھ پہ لشکر یزید والے ہسیں گے کد دنیا ہستی ہے تو ہسے میرا حسین راضی ہو جائے یہ عدب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا دعا کرے خدا وہ عدب نصیب کر کم از کم عدب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا عدب کر سکے یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں اگر محرم میں بھی خالی ہاتھ گئے پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو یہ وہ مجلس ہے یہ وہ جگہ ہے جو گنہگاروں کو ہر بنا دی ہے دلوں کو عدب کے ساتھ کربلا کی طرف متوجہ کرے شہدہ کربلا کو سلام پیش کریں السلام والاہل حسین وعلا وعلا علی بن حسین وعلا اولاد حسین وعلا حسین وعلا السلام على الحسین وعلا حسین وعلا حسین اولاد حسین وعلا حسین وعلا حسین وعلا حسین علی بن حسین وعلا اولاد حسین وعلا حسین وعلا وعلا کربلا کے اس شہید پہ جس گہ تاہیں طرف کی پسلیاں باہیں طرف چلے گئے تھے قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا لیکن سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ جس کے دھائیں طرف کی پسنیاں بھائیں طرف چلے گئے تھے قاسم کی پسنیاں ایسے ٹوٹے تھے جیسے مدینے میں زہرا کی پسنیاں ٹوٹے تھے چندہ ایسے لاشے تھے جن کی پسنیاں ٹوٹیں ایک لاشا حسین کا تھا جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے لشکر یزید کا سپائی کہتا ابن ساد جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے حسین کی ہٹیاں ٹوٹنے کی آواز سنے تھے میں یہ جملہ پڑھوں یا میں بڑا سخت جملہ ہے کہ حسین کی بھی پسنیاں ٹوٹے تھے قاسم کی پسنیاں بھی ٹوٹیں تھے لیکن علماء فرماتے ایک بڑا فرق تھا حسین کی پسنیاں کے ٹوٹنے میں اور قاسم کی پسنیاں کے ٹوٹنے میں حسین کی پسنیاں ٹوٹیں جب حسین شہید ہو چکے تھے قاسم ابھی زندہ تھا دائے طرف کی پسنیاں بائے طرف چلے گئے تھے سیدہ زہرہ بھی زندہ تھے کہ لوہے کا کیلہ بی بی کے پہلوں میں لگا تھا مولا حسین کی نشانی قاسد مولا حسین کی نشانی قاسد سب صاحبِ اولادوں تیرے سال کے بچے کا بدن کتنا ہوتا ہے نحیف ہوتا ہے ماں نے بٹھایا کہاں قاسد میں سید زادی نہیں ہوں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا کل کوئی مجھے تانہ نہ دے ماں کے دودھ کا اثر تھا قاسم اکبر سے پہلے تو جانا اون محمد سے پہلے تو جانا میرا سر فخر سے بلند کرنا ننہ سے بچہ خیمے سے نکلا چچا کے خیمے میں گیا مولا حسین کا سر سجدے میں تھا اپنے نن نے ہاتھ چچا کے قدموں پہ رکھ لیے حسین نے جیسے سر اٹھایا کیا دیکھا حسن کی نشانی ہے قاسم کے سر کا بوسلیا قاسم کے سینے کو حسین سونگن لگے کہا قاسم مجھے تیرے بدن سے حسن کی خوشب آتی ہے کہا چچا مجھے اجازت دیجئے گا نہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے کہا چچا اتنا بتا دیں کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں امام حسین ایک جملہ کا قاسم کل شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا بھی نام اتنا سننا تھا حاشمی خون غیرت میں آیا انگڑا ہی لے چچا کیا ان کی اتنی جرت ہوگے کہ یہ خیموں میں داخلے جائے مولا حسین کو بڑا پیار آیا قاسم کو سینے سے لگایا جب تک حسین زندہ ہے کوئی خیموں میں نہیں آئے گا صبح ہوئے کئی مرتبہ آتے تھے جاتے تھے اکبر شہید ہو گئے قاسم نے یہ منظر دیکھا روایت کے جملے تین مرتبہ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا تھا پہلی بار جب علی اکبر کا لاشا عربان عربا لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا روکے کہنے لگے چچا اکبر نہ رہے تو کیا ہوا تیرا بیٹا قاسم زندہ ہے قد چھوٹا تھا جواں بچا تھا حسین جب بھی سینے سے لگاتے تھے قاسم کے پاؤں زمین سے بلند ہوتے تھے دوسری مرتبہ جب اجازت نہ ملی تو بابا کا تعویز دکھایا حسین نے تاویز کھولا حسین کی لکھی ہوئی خط تھی لکھا حسین میرے غریب حسین میرے پیاس حسین میں حسین زندہ لرہو گا لیکن میرا قاسم تو زندہ ہے امام حسین نے رونا شروع کیا حسین تو نے حسین کو یاد رکھا امام حسین راوی کہتا ہے بھتی جے کو سینے سے لگا لیا اتنا روئے اتنا روئے فغش علیہما دونوں پہ بے ہوشی والی حالت داری ہو گئی قاسم کو باہر لائے ماں دوڑی دوڑی گئی حسین کا امام علیہ قاسم کے سر پہ رکھا تیرا سال عمر ہے حضرت عباس فرماتے ہر خیمے کو چھان مرا لیکن عباس کو قاسم کے بدن کے برابر کوئی زرہ نہیں ملے کہ زرہ کیوں پہنی جاتی ہے تاکہ آنے والا تیر رکھ جائے نیزے کا وار رکھ جائے حسین نے سفید لباس پہنا کے گھوڑے پہ سوار کیا لشکر یزید پہ قاسم نے حملہ کیا کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا روایت کے جملیں حسین ریت کے تیلے پہ کھڑے تھے دور سے قاسم کو دیکھ رہے تھے زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی حسین کو دیکھ رہی تھی قاسم کی ماں مسلے پہ بیٹھی تھی نگاہیں زینب تھی جب قاسم وار کرتے تھے حسین کے چہرہ مسکراتا تھا یہاں زینب کے چہرے پہ مسکرہ ہٹاتی تھی یہاں ماں قاسم کو دوائے دیتی تھی لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے حسین ریت کے تیلے پہ زینب خیمے کے در پہ قاسم کی ماں مسلے پہ اوہ میرے اللہ تیرا شکر تو نے میری قربان قبول گئے کرولا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا سب نے امام حسین کو آباز دے لیکن تاریخ لکھ دیئے قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے گرا آباز دی امام 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 میں گھوڑے سے گر گیا اب روایت کے جملے پڑے سخت ہیں میرے استاد پڑا کرتے تھے حسین جیسے قاسم کے لاشے پہ پہنچے کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا دائیں طرف دوڑیں بائیں طرف دوڑیں کہیں پہ قاسم نظر نہیں آیا کہا قاسم امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے آباز دے دائیں طرف سے آباز آئی جی میرے بولا بائیں طرف سے آباز آئی جی میرے بولا حسین پہ قیامت ڈوٹ گئے اب آ کے دامن کو ڈچھایا کٹے ہوئے گوش کے ٹکڑے اٹھائے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے نجف کی درم کیا او بابا علی خیبر فتا کرنا سال خندق فتا کرنا سال لیکن یتیم کی لاش ہائی میں قربان امام حسین کی مظلومیت بے کبھی جماں بیٹے کا لاشا اٹھاتے کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے حسین نے گھٹڑی کو باندھا کمر پہ رکھا یہ واحد لاشا تھا جو حسین خود خیمے میں لے کر نہیں گئے زینب خیمے میں لے گئے خیمے کے در سے آواز دی امام فضا او زرا بہن زینب کو بلانا بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لائیا ہوا لیکن ماں کو نہ بتانا بی بی زینب نے کہا حسین اوہ حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے اوہ لاشا کہو ہے کا بہن زینب یہ جو گھٹڑی میری بھیڑ پہ دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کا لاشا ہے گھٹڑی بی بیوں میں گئی جیسے کھلی بی بیوں نے ماتم کرنا شروع کیا مانے گا مجھے بھی دکھاؤ زینب نے کہا دیکھ نہیں پاؤگی جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے بی بی کی فریاد ملند ہوئی اوہ قاسب تُو نے ماں کا سر فغر سے ملند کیا اے خدا حسن کی گربانی قبول فروا دے مانے گا